اسلام علیکم ناظرین پرگرام اندر کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا مصبان کامران سر فراس ناظرین پرگرام میں آج ہمارے ساتھ شامل ہوں گے عجبال نیاری صاحب اور دوسری مہمان جو ہیں ایک بزنس ومن ہیں صدر ہیں حیرو سینئر مسلم سٹیزن سیاسی شخصیت بھی ہیں حفیظہ رسول صاحبہ اسلام علیکم نیاری صاحب آپ کب سے برونے ملک رہے ہیں مجھے اور ففٹی ایرز ہو گئے انگلینڈ میں رہتے ہیں آپ جب یہاں سے گئے تھے اس وقت کا پاکستان کیسا تھا اور اب جب آتے ہیں آپ پاکستان میں تو آپ کو پاکستان کیسا لگتا ہے ماشاءاللہ وہ پاکستان بہت جارا پاکستان تھا اس کو ہمیشہ بیٹھ کر بات یاد کرتے ہیں کہ ہمیں وہ پاکستان چاہئے جو وہ پاکستان تھا اور ایون کے جب میرا جانے کا ٹائم آیا میرے ہسمن وہاں پر تھے بلایا ویزا لگ گیا تو میرے پیرنٹس مجھے بھیج بھی نہیں رہے تھے وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی واپس آ جائے پاکستان میں اور یہاں پر ہی سیٹل ہو جائیں جی میں وہاں پر گئی پھر اس کے بار آتے جاتے رہے ہیں آسنا سا پاس پاکستان بدلتا ہی گیا ہے اچھا چینجیز استنی تیادہ آ گئی جب ہم پہلے گئے ہیں تو تقریبا کوئی تھارٹی یئرز ہمارے یہی تھار پلائنی کہ ہم واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت سائے لوگوں نے اس چیز کا ایکسپیرمنٹ بھی کیا کہ واپس آئے جو وہاں پر کمائیا واپس لے کر آئے انہیں لگایا یہاں پر باکی ان کے ساتھ بہت سب کچھ لوز کر کے واپس گئے اور ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہمارا پروگرم چینج ہوا کہ نہیں وہاں پر بھی پاکستان میں جا کر رہنا ہم لوگوں کا بہت مشکل ہو جائے جا صحیح ہم جب پروگرام کے علاوہ نجی گفتگو کر رہے تھے تو آپ کا ایک جملہ مجھے بہت ہانٹ کیا بہت اچھا لگا اور اس کے بہت سے معنی جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں وہ بامانی بھی تھا اور معنی خیز بھی تھا آپ نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں انگلین سے بھی زیادہ ایڈوانس رکھتا ہے جے تو آپ ذرا اس کی تشریح کریں کہ ایڈوانس کیسا ایڈوانس اور کس طرح پاکستان انگلٹ سے زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے پتہ کیا جو پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں نا جس طرح کا ایڈوانس ہونا چاہیے میرے لحاظ سے ہماری وہاں کے کمونیٹی کے لحاظ سے وہ ویسا ایڈوانس وہ اسی لحاظ سے نہیں ہے کیونکہ ادھر اس ملک میں آکرنا زیادہ لوگ جو نا دوسری طرف ہی نکل گئے ہیں اچھا کیا کہتے ہیں کہ پیسہ بنانے کے چکر میرا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا پیسہ کسی حساب سے ہم نے نہیں ایڈوانس کس سنس میں کہا آپ ایڈوانس کا مطلب یہی کہ جس حساب سے ان کو ایڈوکیٹڈ تو دنیا ہو رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ لوگوں کے اندر نا جو اپنے ایک امانداری ہونی چاہیے نا اخلاقیات اخلاقیات نہیں ہیں وہ نہیں ہے اس اس حساب سے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے جب ہم آئے آتے ہیں نا تو ہمیں یہی لگتا ہے جیسے ہم بہت پیچھے رہ گئے اس میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا پاکستانیوں کو اوورسیز میں کیا مسائل ہیں ہمیں پاکستان میں یہاں کے جو ہمیں اس گورنمنٹ سے جو چیزیں چاہیے نا وہ یہ ہے کہ جب ہم بہت ساری لوگوں نے ہم جیسے لوگوں نے یہاں پر پروپٹریز بنائیں دی ہیں پروپٹریز پر ہمارے ناجائز قبضے بھی ہوئے ہیں کئی لوگوں کے میرے خود تو اس کے حساب سے نا جب ہم جاتے ہیں یہاں پر کوٹ کا یا کس چیز کا جب ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اتنے تھوڑے ٹائم کیلئی آئے ہیں تو ہمیں وہ اتنا بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں کہ ہم واپس جانے کا ہمارا ٹائم آجاتا ہے وہ ٹائم نہیں آتا تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں اس ملک میں اوورال وہاں پر کمیونیٹی کو یہ مسائل بہت زیادہ ہے بہت زیادہ وہاں کی ہر کمیونیٹی ہم بیٹھ کر یہ بات پر جسکس کرتے ہیں صحیح کہ ہم لوگوں نے اتنی مینے سے وہاں پر بیٹھ کر سارا کوئی بنایا ہے اور اب یہ ہی تھا کہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے بچوں کے کام آئے گا تو بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ تر لوگوں کو مسائل ہیں اچھا یہ جب دھماکہ ہوتا ہے پاکستان میں تو اس کی دھماک وہاں بھی سنائی دیتی ہے بہت آپ یقین کیجئے کہ ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں فون کرنے کی بھی نوبت نہیں آتی کیونکہ ٹی وی آج کل ہر ایک گھر میں ہیں باکہ بہت پریشان ہوتا ہے جیسے ہیسے تک گھر میں ہے اس ٹائم فون ہو رہے ہیں تم ٹھیک ہو ٹھیک ہو کمیونیٹی کے اوپر وہاں کی جو کمیونیٹی ہے نا ان کے لئے ہمارے لئے بہت 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 امیرشن ہو رہا ہے اچھا تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ انگلینڈ میں جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ وہاں کے کانون کی بہت پابندی کرتے ہیں لیکن جب جہاں آتے ہیں تو انہیں کانون کو کس پتہ ہی ہوتا ہے یہ چیز ہوتی کہ جب آپ میں بھی خود اپنی جگہ پر کھڑی ہوتی ہوں تو آگے آپ کھڑے ہیں اس سے لوگ آگے آگے ہیں ادھر سے لوگ آگے آگے ہیں آپ وہی پر کھڑے ہیں تو آپ کو وہ لائن پھر بریک کرنے پڑ جاتی ہے اچھا یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوئے گا آپ کی کسی پولٹیکل پارٹی سے افیلیشن ہے پہلے ہیں نا میں ہے نا میں تو نہیں ختملے جو کچھ بھی تھا میں تو بہت ارلی ایج میں چلے گی وہاں پہ میری فیملی ہے نا نیو لیگ کی بہت ان کو سپورٹ کرتی تھی ان کے لئے کھڑے بھی ہوتے سب کچھ میری بیگرانڈ یہ کرتی رہی ہے میری فیملی اس کے بعد ہم لوگ بھی نیو لیگ کے ساتھ ہی تھے وہاں پر بیٹھکا جیسے سوڑا بھو سوڑتے تھے پھر جب آساسا ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے حالات دن با دن بہت خراب ہو رہے ہیں اور ہم لوگوں کی بھی زیادہ پریشانی ہوئی کہ ہم لوگ وہاں پر ہیں اور ہمارا فیوچر کیا ہے کیونکہ ہم نے کبھی بھی وہاں پر رہتے بھی ہم نے پاکستان کو اپنی جگہ سمجھی ہے کہ پاکستان ہمارا پس مولد ہے ایون کہ میرے بچے وہاں پر پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی یہی پتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں بریٹیش بون جو ضرور ہیں ہم پاکستانی ہیں اور ماشاء اللہ زیادہ تر لوگوں نے اپنے بچوں کو اسی طرح تربیت دیئے وہ تھوڑا ایسا لوگ ہوں گے جن لوگوں نے جو لوگ کہتے ہیں بریٹیش ہیں بریٹیش کے ساتھ ہم پاکستان ہی پہلے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ایون کہ میرے بچے بھی صحیح آپ نے یہ کہا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ مابستگی تھی تو اب آپ کس پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں میں نا آپ ذکین کی جائے کہ بیس سال سے جب سی اپنے ملکیں ادھر بیس تیس سال سے حالات خراب ہونے ہی شروع ہوئے اس کے بعد جس کا شروع ہونی جب بھی ہم بیٹھتے ہیں فیملی ہمارے گھروں میں گیدرنگ ہوتی ہے جہاں پر بیٹھتے ہیں تو پاکستان کی بات ہوتی تو لوگ آستہ آستہ پہلے ہم لوگ پیوز پارٹی اور نیو لیک کے لیے لوگ لڑتے تھے حافظ میں بیٹھتے ہیں اب عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں سب لوگ اسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور نواز شریف میں کتنا فرق ہے کہ عمران خان کی پاپلارٹی اوپر چلے گی اور نواز شریف کی نیچے آگئی چیز شام کو آپ سن سکتے ہیں انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں میں یہ پاکستان کے ابھی کیونکہ جب سے میں ریٹائر ہوا ہی ہونا تو میں زیادہ پاکستان کی نیوز کو بہت زیادہ فالو کرتا ہوں پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ وہاں کے اگر ووٹنگ کروائے تو نائنٹی نائن پرسنٹ یہ کہو کہ ووٹ جونا عمران خان کا ہے صحیح صحیح اتنے لوگ جونا اس کو وہ تو ویسے بھی پپلر ہیں بہت انگریستان میں عمران پپلر ضرور ہے بقی اس کو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی حعب ہے نا ہمیں تو عمران خان کے اوپر ہے آخری امید ہے یہ یہ لوگ کہتے ہیں دوائیں مانگتے ہیں آپ یقین کریں کہ ہم بیٹھ کے دوائیں مانگتے ہیں کوئی ہماری محفل ہوتی ہے وہاں پر ہم بیٹھ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے لئے ہم چوپیز گھنٹے جب بھی ہماری غیدرنگ ہوتی ہے پاکستان کے لئے دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اچھا ہے حونس ٹیٹر دے اور اس میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا عمران خان ہی نظر آتا ہے کہ میں نہیں ہوں وہاں پر سروے بھی کر کے دیکھیں کچھ بھی ہے عمران خان کے لئے لوگ دعائیں کر رہے ہیں عمران خان سنا ہے کہ وہاں انگلستان میں جاتا ہے تو اپنی ساس کے گھر میں ٹھارتا ہے دیکھیں ان لوگوں کو نہیں پتا میں اس ملک میں رہتی مجھے پتا ہے وہ اس ملک میں آپ یہ دیکھو کتنی اچھی وہ عورت ہے کہ جو اپنے دماغ کو سابق دماغ کو ہاں جی سابق دماغ کو آنا وہ اپنا اس کی ہلپ کر رہی ہے اور وہ چاہتا دیکھو اگر وہ پیسہ خرج کرنے والا ہوتا تو ہوتل اس کے لئے کوئی چیز نہیں بلکہ اس کے پاس نہیں پیسہ ہے وہ جا کر اپنا پیسہ اس ہی ادھر جا کر اپنا ٹائم پاس کرتا ہے بچوں کو ملتا ہے کیونکہ اس کو آسانی سے اپنے بچوں کو مل سکتا ہے اس کے گھر میں یہ لوگ تو سمجھ نہیں سکتے باہر کے حالات کو اور یہاں کے یہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں وہاں پر اس کی فیملی کو بچوں کو جس طرح انہوں نے مرضوے رہتے ہیں نا اور اس کے اپنی ساس کے پاس جا کر رہتا ہے کوئی نہیں کر سکتا لیکن کہتے ہیں کہ جمائمہ اور امران میں علیت کی ہوئی تو نہ جمائمہ نے امران کے بارے میں کوئی بات کی نہ امران نے جمائمہ کے بارے بات میں کی تو اب وہاں جمائمہ جو ہے وہ صافٹ کارن رکھتی ہے امران میں نہیں نہیں وہاں کے جو لوگ جانا میں آپ بتاتیں کوئی بھی ایشین لوگ بھی ہوں گے وہ بعد میں کسی کو بلیک میل نہیں کرتے یہ گورو میں خوبی ہے ہمارے بچوں میں وہی چیز آگئی گئی ہے وہی چیز ہے کہ وہ بھی کوئی غلط بیٹھ کرنا سیپریشن ہوگی تو عزت سے ایک دوسرے کو علیدہ کر دیتے کوئی بات میں ہے نہ بات نہیں کرتا اور جمائم وہ تو گوری نسل ہے وہ تو بالکل ہی بات کریں گے اس نے کبھی بھی اسی لئے وہ بات نہیں کرتی وہ اور اس نے دیکھو اپنے اچھے طریقے سے اس نے بچوں کو رکھا اور اس کو پڑھایا لکھایا اور بہت اچھے طریقے سے رہتی ہے اور میں اس اس ایریا کو جانتی بھی ہوں کیونکہ میرا بیٹا ایک اسی ایریا میں رہتا ہے میں اس کے گھر کو بھی جانتی ہوں سارا کچھ اپنے مارشلالجس ایریا میں وہ رہتی ہے اچھا یہ فرمائیں آپ کے پاکستان کا امیج جو ہے وہ امیستان میں کیسا ہے وہاں پر میڈیا بھی جاتا ہے ہمارا میڈیا بھی جاتا ہے آپ خود بھی پاکستانی میڈیا دیکھتے ہیں خبریں بھی دیکھتے ہیں اور ہماری خبریں تو فساد اور قتل غارض اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا کبھی فساد کبھی رد الفساد اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو پاکستان کے لئے کس طرح سوچتے ہیں انگلستان بنے کی پتہ کیا ہے یہ جو آج سے کوئی 30 35 years تک پاکستان کے یہاں کس کے لوگ ہم پاکستانیوں کو لوگ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اچھا یہ تقریباً پندرہ سال سے یہ لوگ ہمیں ابھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور جو ہمارے کلوز فرینڈ ہیں گورے لوگ کیونکہ مکس کموڈیٹی میں سب لوگ ہمیں ملتے ہیں تو وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے نہیں ہیں بلکہ آپ لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں صحیح سب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہمیں ایک چھوٹا سا بریک واپس آکے پھر پاکستان اوبرسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بات کریں گے چھوٹا سا بٹھا موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین عفیزہ صاحبہ ایک سوال آخر غیر ملکیوں کو کیسے بتایا جائے کہ پاکستان ایک پر امن قوم ہے یہ جو ہے نا ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کیونکہ میں خود ایک کمیونٹی میں ہوں ولانٹیا کام کرتی ہوں سینئر مسلم سیٹیزن کے لیے ہمارا اور محجد میں بھی ہم نے مجدیں بنای ہے ایک میری حیروں میں بہت بڑی مجد حیروں سینٹر موکس اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں تو اس کو باپ کو پتا چلے گا کہ کتنی بڑی موکس ہے ہم نے جو بنای ہے تو ہم یہ غیر مسلم جو ہیں ان کو بلا کر وہاں پر بتاتے ہیں بکی ہماری جو سوچ ہے نا اس لیول پر تو چلی جاتی ہے ٹاپ لیول پر بکی نیچے جو کمیونٹی جو سارا دن ٹی وی دیکھتی ہیں ان تک ہم جو پریشانی ہے کہ اس لو لیول کے لوگوں تک نہیں جاتی ہے لو کمیونٹی جو ہوئے تو کچھ بچانے کی کوشش کرتے ہیں وقی ہے کہ کیونکہ ہمارے بچوں کا وہاں پر لوگوں کا بہیویئر بہت اچھا ہے اچھے طریقے سے رہتے ہیں فریزے فرنڈ رہتے ہیں انڈین سے مسلمانوں سے گوروں سے اور ایون کے دوسری جو کمیونٹی ہے سلی لنکرن اور اخوانی بھی سب لوگ مل کر ہی رہتے ہیں آپ یا آپ کے بچے یا آپ کا کمیونٹی سینٹر جو ہے وہ پاکستان کی بہتر امیج پریزنٹ کرتا آگئے ہیں جی پرکل الحمدللہ بہت اچھا بہت اچھا یہاں پر وہاں پر ہر سال مجھے بلا کر ایوارڈ دیتے ہیں کہ میں مسلمان سینئر مسلم سیٹیزن کے لیے کام کرتی ہوں اور میرے ساتھ ماشاءاللہ الحمدللہ دس لوگ اور بھی ہیں میں پریزنٹ ہوں اس کی بلکی دوسرے میرے ساتھ جنرل سیکٹری اور سیکٹری بگرہ سارے ہیں بلکی بہت اچھا ہی میں دیتے ہیں ہم ہر سال میں ایک دفعہ ہم پورے جو وہاں کے جو امپی بگرہ ہے ان کو بلاتے ہیں ڈینر کے لیے جب اسپیشل ہم اید ملن پارٹی پر وہ آتے ہیں ہم خود آ کر سپیچ دیتے ہیں کھڑے ہو کر وہ بھی اور ہماری کمیونٹی کو وہ بہت اچھا کہتے ہیں مسلمان کمیونٹی ان کی ساتھ رہتی ہیں اچھا ایک بندہ بہت معروف آدمی ہے جو کورنر بھی رہا پنجاب کا جے جے تو وہاں وہ جو دور ہے لندن سے راکہ اس میں وہ امپی بھی رہا تو کیا آپ اس کے بارے میں جب وہ جہاں کورنر بن گیا تو وہاں کیا امیج تھا اس کے لیے اس کے لیے ہمارا اس ٹیمتی امیج اچھا ہی تھا کہ چلو چلا گئے باکی آپ دیکھئے کہ وہ آدمی وہاں سے آیا تھا چودری سرور چودری سرور صاحب وہاں سے آئے تھے انہوں نے یہاں پر آ کر دیکھا انہیں رضائن دیا خود اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ انہوں نے اس پارٹی میں آ کر جن کو ایک بیٹھے پٹھائے گورنر مل جائے سیٹ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے تھا باکی اندر سے انہوں نے کیا دیکھا انہوں نے کہا کہ میں اپنے مطابق جوب نہیں کر سکتا کہ باہر کے لوگوں کا اس آدمی سے آپ اندازہ کر لی جائے غلام سرور صاحب کی کہ وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکا اصل میں وہ رضائن کا کیا رضائن اس لئے کیا کیونکہ ہم لوگ وہاں پر رہے بہت سادہ اور ہم صاف سترا پنا ویسے ہی انگلینڈ چاہتے ہیں جیسے عمران خواہ کہتا ہے کہ مجھے ویسا چاہیے باہر کی مثال وہ اس لئے دیتا ہے صاف سترا یہ وہ صرف اور وہ غلام سرور صاحب بھی جب آئے ہیں تو انہوں نے بھی وہی چیز لے کر آئے کہ میں اپنے اس ملک میں تعلیم لے کر آؤں گا ایڈوکیشن باہر میں کیونکہ ان کے پاس بہت بہت بیکنگ تھی باہر کی ملکی لیکن انہوں نے کرنے نہیں دیا جہاں تک میں محسوس میں نے جو کیا آگے سے کوئی بات ہوگی مجھے نہیں پتا بگی جہاں تھا باہر کی ہم لوگ وہاں کی کمونٹی ہم نے یہی دیکھا کہ انہوں نے جو رضائن کیا انہوں نے کرنے نہیں دیا لیکن وہ جو گورنر بنا یہاں تو وہاں اس کا بیٹا جو تھا وہ ناکام ہو گیا نہیں نہیں وہ تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کا کوئی اثر نہیں پڑا وہ کئی دفعہ پارٹی کوئی بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اتنا کوئی پڑا آج ہی نہیں بات اب آپ کا کوئی پیکیج آپ اچھا دے رہتے ہیں تو لوگ اس کی طرح بوٹ دیتے ہیں صحیح اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اس کے بعد جیتا بھی ہے وہ مجھے لگتا ہے کون جی بیٹا مجھے یہ معلوم نہیں جیتا ہے جنہیں پاکستان سے باہر پاک فوج کا کیسا ایمیج ہے ماشاء اللہ پاک فوج کے لیے بہت دمائیں کرتے ہیں یہ جو ہنا اپنا بھی ہمارے رحیل شریف صاحب گئے ہیں آپ ریکین کیجئے پتہ نہیں کیوں لوگ کہتے تھے وہاں پر میری لوگوں کو سنا مجھے نہیں پتا ایوب خان تھے جب میں اس ٹائم میں اتنا نہیں پتا کیونکہ میں اس ٹائم میں یہاں نہیں تھی اور مطلب کہ بہت جلدی ہے نا میں یہاں سے اتنی میں انوارڈ نہیں تھی میڈیا بھی نہیں تھا اتنا زیادہ سارا کوئی پاکستان سے لوگ یاد کرتے تھے کہ ایوب خان کے بعد دوسرا آدمی آیا رہی ہے شریف مجھے صحیح کہنا چاہیے نہیں یہ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جنرل رہیب کے بعد اگر کوئی جرنیل آیا ہے جنرل آیا ہے تو وہ جنرل رہیل شریف اور اس کے علاوہ یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے ابھی یہ ہیں یہ بھی ماشا اللہ ماشا اللہ ان کو بہت ہماری فوج جو ہونا اس ٹائم میں اگر ہماری اگر ایمج ہے اچھا ہماری فوج کی وجہ سے ہے اب یہ ہمارے لیڈر بغیرہ جب جاتے ہیں ان کو کوئی آرہا لینے کے لئے جا رہے ہیں یہ کیونکہ گورنمنٹ لیول پر ان لوگوں کو رسیب کرنا پڑتا ہے باکی ہے کہ اندر سے ان لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا سب وہی نام لیتے ہیں جو کہ نہیں کہنا چاہیے صحیح صحیح ابھی بھی ہمارے آرمی نے ریسنٹلی اپریشن شروع کیا رضو الفساد داشت گردوں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جا کہیں پہ بھی ہوں گے ہم ان کو پکڑیں گے بھی اور ماریں گے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ہم ہماری فوج جو ہے وہ ہر جگہ اپریشن کر رہی ہے یہ برکت صحیح ہے پرکہ یہ پہلے جو آتے رہے ہیں یا ہماری گورنمنٹ ہے نا وہ نہیں چاہتی یا پریشن ہوئے کیونکہ اس میں آپ کو پتہ باہر کا میڈیا باہر کے لوگ جو آنا بہت involved بقی رہیر شریف صاحب نے بھی اسی لئے ان کو لوگوں نے پسند کیا کہ اس نے بھی لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور لوگ یہی چاہتے ہیں پبلک یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک سٹیک ہوئے صحیح اور اس کے اوپر بھی ابھی یہی ہاپ ہے جیسے کل پرسوں جو انہوں نے بیان دیا ہے اسی لئے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں پہلے کچھ دن ہموش رہے تھا ہمارے پبلک وہاں پر انگلینڈ میں بہت لوگ رہنا اکسٹ تھے کہ یہ جو آگیا ہے انہوں نے کوئی سختی سے بیان نہیں دے رہے سختی نہیں کر رہے کیونکہ ملک ہمیں ملک صحیح چاہیے صحیح یہ ملک اسی ٹھیک ہوئے جب اس کے پر سختی ہوئے گی صحیح آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اگر وہاں پہ ہو جیسے وہاں پہ بھی پنامہ لیکس میں وزیراعظم کا نام آیا اور اس نے اپنے آپ کو کلر کیا اور اس کے بعد اس نے اسلیفہ دے دیا تو کیا پاکستان میں بھی ایسا سسٹم ہونا چاہیے ہم لوگ نا اکثر بات کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کہ یہ جو حکومت چل رہی ہے جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں یہ سر پاکستان میں ہو سکتے ہیں دنیا کے کسی حصے میں نہیں ہو سکتا اچھی بات ہے یہ پاکستان میں جب یہ دیکھیں بحث کرنی ڈسکس کرنی بہت ضروری ہوتی بلکہ جسی حساب سے یہ کالے کو سفید سفید کرتے رہتے ہیں یہ سر پاکستان میں ہو سکتا ہے اور پنامہ جو تھا جیسے ان کا آیا تھا نام اور یہ حقیقت بھی ہے یہ کوئی عمران خان نہیں لے کر رہا ہے یہ پاکستان کا دوسرا آدمی نہیں لے کر رہا ہے یہ تو باہر سے یہ لوگ اتنا میڈیا پتہ نہیں اتنا پرپاگنڈا ہی لوگوں کا چلتا ہے مجھے نہیں پتا کہ پبلک کیا سوچتی باقی باہر والے لوگ اس کے خلاف بہت ہیں وہاں کے پرائم منسٹر کا نام آیا تھا پنامہ لیکس میں تو عوام کی کیا جو وہاں پر رہنے والے گورے ہیں کوئی نہیں بولا اس کے بارے میں اس نے خود ہی پیش کر دیا اپنے کو کلیر کیا صحیح اور جب بھی اس نے جب رزین جو نکلا ہے وہاں سے اس کی وجہ سے نہیں نکلا اس نے اپنے آپ کو دو تین دن میں اپنا کلیر کر کے سارا پیپر ورک دکھایا اور کلیر ہو کے اپنے آپ کو دوبارہ اس جو پر گیا وہاں کے پرائم منسٹر تو جب رزین کیا اور وہ بھی دیکھے کہ اپنا یورپین یونین سے نکلے ہیں اور اس کی غلطی نہیں تھی اس کے باوجی اس نے کہا کہ نہیں مجھے پبلک نہیں اور کتنے تھوڑے وڑکوں پر رجیک کر دیا میرا کونیو رائٹس نہیں ہے صحیح یہ حکومت ہوتی ہے یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایسا ہوئے ایماندار لوگ ہوئے صحیح حضرت حفظہ صاحبہ آپ وہاں رہتے ہیں تو آپ کو کوئی مشکل تک بھی پیش نہیں آئی کہ یہ معاشرہ دوسرا ہے اور جہاں پر لوگ بھی کئی نسلوں کے ہیں اور کئی قسم کے لوگ ہیں آپ رکیم کیجئے کہ ہمیں آج تک کبھی مشکلات نہیں آئی ابھی یہ ٹیوریسٹ کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی مشکلات آرہی ہیں کہ لوگ ہم مسلمانے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان سارے ہی آسی ہیں اور اس کے باوجود لوگ ہم سے باتیں بھی کرتے کیونکہ کمیونٹی تنی زیادہ اس میں سے اچھے لوگ بہتے ہیں جو کہتے ہیں آپ لوگ ایسے نہیں ہیں بکی جو برے لوگ ہوتے ہیں ایک پرسنٹ بھی ہوئے تو وہ اگر ہمارے خلاف ہے تو وہ تو پرابلم کرے کر سکتے ہیں بکی وہاں پر رہتے ہیں ہمیں آج تک کبھی پرابلم نہیں ہمارے بچے کٹھے سکولوں میں پڑھے ہیں یونیورسٹیوں میں جو پر اور میں بزنس کرتی ہوں ہمارے بزنس ہیں وہاں پر گورے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس کالے بھی کام کرتے ہیں انڈین مسلمان انڈین بھی کام کرتے ہیں یہ ہمیں مکس اور ہمیں سب کو رکھنا پڑتا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ صرف پاکستانیوں کو جوب دے یا کچھ کریں ہمیں مکس رکھنا پڑتا ہے یہ تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ہم سب کو لے کر چلتے ہیں وہاں پر لے کر چلنا پڑتا ہے تو اس لئے ہمیں کبھی کسی قسم کی پرابلم نہیں ڈے نائٹ آپ نکلیں گاڑی ڈرائیو کر کے جائیں اتنی سیف کونٹری ہے اچھا وہاں پر یہاں پر تو پاکستان میں تو بڑی ہرتانے بھی ہوتی ہیں مظاہرے بھی ہوتے ہیں وہ ایک ڈی آئی جی بیجارہ مر بھی گیا مظاہرہ ہوا یہاں پر تو کیا اس طرح کے کوئی مظاہرے انگلستان میں بھی آپ نے دیکھے نہیں ہوتی ہے ریزنیبل چیز پر ہوتے ہیں باکہ ادھر تو پرابلم بہت زیادہ اس لئے مظاہرے زیادہ ہوتے ہیں میں سنتی ہوں کہ لوگ ہر روز سٹرائک کر دیتے ہیں ہر روز بیٹھے باتے ہیں باکہ ہر ایکی میں جب دیکھتی اس کی پرابلم ہے جو روز پر آتا ہے کسی کا دل نہیں چاہتا کہ میں روز پر ہوں کسی کا دل نہیں چاہتا کہ میں پریشان ہوں کہ روز پر آ کر بیٹھنا ہے یا نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے وہاں پر اتھنی پرابلم نہیں ہے پرابلم لوگ گورنمنٹ سب سے پہلے اس چیز کو حل کرتی ہے جہاں پرابلم ہوتے اس کو حل کرتی ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں پھر جب لوگ سڑک پر بیٹھتے ہیں کیونکہ آج کل یہ بھی ہے کسی کا دل چاہتا ہے کوئی نہیں چاہتا ہم یہ وہاں پر بیٹھ کر یہی باتیں کرتے ہیں یہ پرابلم سول بھی نہیں کرتے مظاہرے سے پہلے اگر وہ مطالبات مان لیں جو مظاہرے کے بعد مان لیتے ہیں تو کون مظاہرے کرتے ہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی بھی اپنے آپ کو مسئیمت میں ڈالنا نہیں چاہتا کہ میں سرد پر جاؤں بارچوں میں بیٹوں دھوم میں جاؤں اور سب سے بڑی بات زلی لونالی بات ہے کہ باب پیاملی کو چھوڑ کر پیسے بھی نہیں ملتے ویجیس نہیں ملتی کیسے وہ اپنا خرچہ چلاتے ہوں گے بکہ مجبور ہو کر یہ لوگ نکلتے ہیں ہم باہر کی ساری کمیونٹی ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہوتے جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چاہے وہ کیسان ہوئے یا دو جو کچھ بھی ہوئے کیونکہ ہم لوگ بہت آپس ملتے ہیں ہر روز ہی یہ ہاری مہینے ہماری میٹنگیں ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی موگے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اس میں پاکستان کا ذکر یہ چیزیں بہت ہوتے ہیں یا ویسے بھی ہم فیملیے کتھی بیٹھیں تو پاکستان کا ذکر ہوتا ہے پاکستان کا çünkü ٹوپک ہی ہمارا نہیں ہوتا اچھا جو پاکستان کا اک extern ہے ان کے بارے میں تو یہاں بہت لیے دے ہوتی ہے بہت باتیں ہوتی ہیں کبھی وہاں میں ڈسکا سوتا ہیں پاکستان میں بہت ڈسکس ہوتا ہے پاکستان کے حکمرانوں کے بارے میں بہت ہوتا ہے اچھا وہ لوگ بھی خلاف بولتی ہیں بہت خلاف ان کے جو ہے نا ابھی پتہ نہیں ہے بہت پہ بہت کھل کر بات لیا یہ لوگ نہیں پسند کر رہے یہ نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہوں دیکھیں امران خان ہوئے یا اس کی جگہ کوئی ہے کوئی بھی ہوئے جو پاکستان کا سوچے گا میں اس کے ساتھ یہ ٹھیک ہے یہ میرے عمران خان کا یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو میں سپورٹ کرتی میں کوئی بھی ہوئی نہ جی ایون کہ آپ اگر وہاں پر پاکستان کا سوچنا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں پوری کمیونٹی آپ کے کیونکہ سب ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ہی بن جائیں جی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہمیں ایک چھوٹا سا بریک واپس آکے پھر پاکستان آورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بات کریں گے ایک چھوٹا سا بٹا ہم کیسے یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستانی باہر جو کمیونٹی آپ ایک کمیونٹی کی پریزنٹ بھی ہیں ہم کیسے یہ بتائیں کہ پاکستان کچھ دہشتگرد ملک نہیں ہے کچھ چھوٹی پرسنٹیج ہے کہ جس کی وجہ سے پورے پاکستانی وہ چاہے پاکستان میں رہ رہے ہیں یا پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں ان کو مسائل پیش کرنے مسائل کا سامنا ہے تو ہم کیسے ان کو بتائیں کہ جو سوسائیٹ اٹیک کرتے ہیں جو یا پرداشتگردی پھلا رہے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں اس کے لیے کیا سٹیپس جو ہیں وہ آپ یا آپ کی کمیونٹی جو ہے وہ لیتی ہے وہاں پر یہ ہم نا کوئی مہینے دو مہینے کے بعد یا چھے مہینے کے بعد جو ہائی لیول کے لوگ ہیں ان کی میٹنگ کرتے رہتے ہیں ان کو سارا کچھ اپنا ایجنڈا بتاتے ہیں اسپیشل یہ کام ہم زیادہ تر مسجد میں کرتے ہیں مسجد کے جو ہمارے وہاں پر عالم صاحب ہیں عالم ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ایجوکیٹیڈ لوگ ہیں ان کو بلا کر کیونکہ انگریش پڑھا لکھا آدمی وہاں پر ہونا بہت ضروری ہے اسی لئے نا وہ آپ ان کو بلا کر اپنا سارا بتاتے ہیں لوگوں کی سانج میں آتا ہے وہ سمجھتے ہیں میں آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ میں خود اون میٹنگ میں بیٹھی ہوئی وہ سمجھتے ہیں کہتے ہیں یہ لوگ آپ لوگ نہیں ہو باکہ آپ جس کو جو بھی لوگ آ کر مسلمانوں کا نام لے کر رہے ہیں یا مسلمانوں کو خریدہ گیا اس میں سے جی کیونکہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کو خریدہ بھی گیا ہوا ہے جی پی بھی کیا ہوا کہ تم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ تم لوگ نہیں ہو یہاں پر بھی آپ لوگ ہیں آپ لوگ ایسے نہیں ہو آپ لوگ ساری کمیونٹی اچھے ہو ہمیں ذرا سی کوئی پرابلم ہوتی ہی میں جیسے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ مسجد بنانی تھی نا ہمیں تو ہمیں بہت پرابلم آ رہی تھی کہ ایک وہاں پر بھی آپ کو پتہ ایک ایسا گائنگ ہے جو کہ کسی ہر ایک کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ گورے ہونے چاہیے اور کوئی نہیں ہونے چاہیے تو وہ ہماری مسجد کے اوپر آ گئے تھے وہ ٹیک کرنے کے لئے تو اس دن آپ کی کہہ لے گی ہے اس دن کے پورا ہفتہ اپنا جوز انڈین، ہندو، گجراتی اور جتنی بھی ڈیفرنٹ قوم تھی سب کی سب وہاں پر کھڑے رہے تھے اور میں آپ کو بتانی سکتے ہیں جو عورت نے جو وہاں کی لیڈر ہے اس نے دو گھنٹے کھڑے ہو کر سپیچ کی کہ تم آؤ اور سامنے کھڑے تھے وہ لوگ آپ نے جوز کا نام ملیا تو کیا جوز بھی اس کمیونٹی میں شامل ہوتے ہیں جی جی بلکل میں آپ کو بتانی سکتی کہ جس طرح لوگ جوز ہماری ہیلپ کرتے ہیں بہت ہیلپ کرتے ہیں آپ نے ذکر کیا آپ کے ساتھ وہاں پہ انڈینز بھی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں پاکستان میں دہشتگردی ہوتی ہے اور اس میں بہت سے ایسے شواہد بھی ملتے ہیں کہ اس میں انڈیا بھی انوال دیا افغانستان کے ذریعے وہ کرتے ہیں تو کیا کبھی اس طرح کی بھی وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی آپس میں بحث ہوئی ہے نہیں تھی یہ انڈیا کرا رہا جبکہ اس کے ثبوت بھی ہیں بلکل یہ بحث ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ ہیں جو ہونا انڈیا کے اثر ہونا کروا رہے ہیں صحیح یہ بلکل ہمارے اس چیز پر ایگری ہوتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کہ وہاں پر بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ انڈیا کروا رہا رہا ہے مگر ہمارے حکمران جو ہیں وہ انڈیا کے نام لینے کے لئے فیار نہیں ہے اگر وہاں باہر کی ووٹنگ ہوئے آپ لوگ پاکستان کے لئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان باہر کی کمونٹی کیا چاہتے ہیں صحیح ہمیں پاکستان جوانا بلکل صاحب صرف جیسے اٹھی کہ دنیا کے حالات بدل گئے ہیں پہلے جیسے نہیں یہاں سے پچاس سال پہلے ساٹھ سال پہلے جیسے پاکستان تھا برکی کم از کم نائنٹی فائی پرسنن تو ہوئے نا اچھا صحیح برکی اس میں تھوڑے بہت لوگ ہوتے ہی رہتے ہیں چیزیں جو کچھ بھی ہے برکی یہ انڈیا کے خلاف تو پاکستانی بہت کمونٹی ہے صحیح وہاں پہ افغان باشندے بھی ہوں گے رہ رہے ہوں گے فیملیز رہ رہی ہیں بہت تو کیا وہ افغان بھی اسی طرح کا ریکشن دیتے ہیں کیونکہ وایا افغان ساری دہشت گردی یہاں پہ ہوتی ہے افغانی ہم لوگ بہت مکس ملکہ رہتے ہیں ہماری مسجدوں میں جب لوگ آتے ہیں تو اپنا کیا کہتے ہیں افغانی بھی جیسے نماز پڑھنے آتی ہے یہ افغانی لیٹیز ہے یہ اپنا سری لنکا کی مسلمان صحیح کیونکہ ہر جگہ پر مسلمان ہیں یہ افریقہ کی مسلمان ہم پاکستانی ہے یہ تو ادھر سپیکنگ ہے یہ سب لوگ مکس مکس ہے گھر بھی ہماری اسی طرح لوگوں کے مکس ہے صحیح اور اسی طرح فرینڈز بھی ایک دوسر کو ملتے ہیں اچھا تو مسجد میں عورتیں بھی جا سکتی ہیں جی بلکل مسجد ہماری پوری کمونٹی سینٹر ہے پوری کمونٹی سینٹر ہے یعنی مسجد سے بڑھ کر بہت مرکز جس طرح ہوتا ہے مرکزی جگہ دفتر بلکل پڑھدہ ہے سائٹ سے دروازے جاتے نکلتے ہیں اگر ان کو کوئی مسجد میں بقیدہ ہمارا ایک آفیس ہے مسجد میں بناوا بہت بہت اچھے طریقے سے مانیج ہوتی مجھتے ہیں ایسے نہیں ہوتی اور اگر کسی کو عورت کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ بھی مطلب کہ مجھے ملتی ہیں اگر ان کی پرابلم ہے کوئی فیملی پرابلم ہے کسی کو مولوی صاحب سے کوئی ڈوائس لینی ہے کہ جیسے کوئی ڈوورس کا ہو گیا کہ اور کے چکر ہو گیا تو اس طرح کر کے مولوی صاحب اس کی پوری ہلپ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں اور مسلمان ہونے کے لیے مجھے اس چیز پر بہت فخر ہے کہ وہاں پر جب وہاں پر مسلمان ہوتے لوگ جب مرد مسلمان ہوتا ہے تو مرد جو ہمارا آفیس نیچے وہ در جاتے ہیں کسی لیڈیز میں مسلمان ہوتا ہے تو ادھر میری طرف آتی ہیں اور بقیدہ پھر ان کو پہلی دفعہ پر وضو کروانا بٹھانا پھر اس کے بعد جب نماز کے بعد میں آفیس میں فورا بتاتی ہوں کہ مسلمان ہونے کے لیے آئی ہوئی عورت پھر بقیدہ اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں سارے کے سارے اس کو ہونا کلمہ پڑھانا اس کے بعد اس کو پورا پریزنٹ دینا قرآن پاک دینا بکس دینی اور کئی لوگ تو بلکل سٹیڈی کر کے زیادہ زیادہ لوگ بلکل پڑھ کر آتی ہیں اچھا پوری بھو کہتے ہیں ہم نے اور نام بھی چوز کر کے آتے ہیں لوگ وہاں پہ کتنا روزان ہے جو ینگ جنریشن ہے وہ چاہے مسلمز ہیں ایک اور چیز میں بتاتی ہوں ہم لکی لئی کہ پہلے بہت لوگ تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے اب لوگ جو ہنا ڈڑتے ہیں یہ دس پندرہ سال سے فرق پڑا ہے جب سے یہ ٹیروسٹ کا چکر آگے کہ مسلمان ایسے ہیں کیونکہ وہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ایسے ہیں جی 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 اور باکی یہ ہے کہ وہاں پہ اسلام اسلام کا روزان کتنا ہے بچے ینگ جنریشن جو ہے وہ جاتی ہے مدارس میں محجدوں میں جگہ نہیں ملتی وہاں پر جمعہ کی نماز ہے اس ملک میں رہتے ہوئے بہت جگہ پر ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر بڑی محجد ہونے کے باؤ جی دو دو جمعہ کی نماز نہیں ہوتے ہیں تو پاکستان سے باہر ہم یہ کیسے تاثر بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم ٹیروسٹ نہیں ہیں جو لوگ پکڑے گئے وہ نائے صاحب کئی تو مسلمان بھی نہیں ہوتے جو دہشتگرد مارے جاتے ہیں تو یہ ہم کیسے تاثر بہتر کر سکتے ہیں میں اپنے طور پر ایک تو میں نے کبھی پاکستان کی برائی ہم لوگ نا بیسی زیادہ تر میں اپنی کمیونٹی کو بھی جانتی ہم لوگ پاکستان کی برائی نہیں بچوں کے پاس کی اس لئے ہمارے بچے پاکستان کو لائک کرتے ہیں اور میں اپنی اگر پرسنل بات بتاؤں تو میں نے کبھی آج تک پاکستان کی برائی نہیں کی ابھی یہ نا میرا چودہ سال کا گرانٹسان ہوا کیونکہ ہم نے کبھی پاکستان کی برائی نہیں کی لیڈروں کی کبھی برائی نہیں کی یہ چیزیں اور اس کے بعد باقی ہماری جو جتیمی کمیونٹی ہے لوگ پاکستان کی برائی نہیں کرتے ان کو پتہ ہے یہ اگر مکھی ہے ڈسٹ ہے یہ جگہ کی زمین کا اثر ہے یہ نہیں ہے وہاں پر ہریاور تو وہ زمین ویسی ہے کہ وہاں پر گرینی زیادہ ہے اس ملک میں تو برائی ہم لوگ نہیں کرتے پاکستان میں اپنے بچوں کی پاکستان کی اس کے بعد ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ اپنی مکس کمونٹی سے ساتھ اپنی دوستی رکھو تاکہ ان کے ساتھ اچھا ایمج رہے تو میرے اپنے گرینٹ چیلڈرن وہ اپنے مکس اپنے ان کے فرینڈ ہیں دوروں کے ساتھ ہیں میرے گرینٹسان نہیں بتا رہا تھا کہ نماز جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کا دوست ہے وہ کہتا ہے میں باہر بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں ماشاءاللہ اسی وجہ سے ہم اپنا اصل رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے ہم برے نہیں ہیں صحیح پاکستان کا ایمج جیسا میڈیا وہاں پہ دکھاتا ہے کیونکہ پاکستان لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہ میڈیا کے اپ ڈیٹس ہیں کہ پاکستان میں کیا جان رہا ہے جو آپ وہاں پہ بیٹھ کے دیکھتی ہیں اور جو یہاں پہ ہے اس میں کتنا ڈیفرنس ہے پاکستان کا جو ایمج جو دکھاتے ہیں اچھلی ایمج تو وہ ہی ہے ٹی وی پر نیوز وغیرہ میں ملکہ پبلک ڈیسائیڈ کر لیتی ہے یہ کتنا جھوٹا ہے یہ کتنا سچا ہے اس لئے ایمج تو جو ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی میں اس سے تو ہمیں ایمج اچھا نہیں ملتا اور ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کتنا جب ہی تو میں کہتا ہی کہ یہ جھوٹ بیٹھ کر بولتے ہیں اتنا ہی ہم لوگوں کو ان لوگوں نے باغی کر بھی ہیں صحیح اوورسیز پہ رہنے والے پاکستانی جو ہیں ان کے ساتھ ستیلی بات کیوں ہوتا نہیں نہیں یہ ایسی بات نہیں تھی لوگ اوورسیز یہاں پر رہنے والوں کے لئے اوورسیز پہ جو پاکستانی رہ 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 ہیں جیسے باہر برطانیہ میں ہیں دوسرے ملکوں میں ہیں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جو پاکستان میں یا وہی پہ رہنے والے جو دوسری کمیونٹی ہیں اور ہمارے امباسیڈرز بھی جو ہیں وہ اس کے اوپر کوئی خاصی توجہ نہیں دیتے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ سب سے زیادہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں جیسا لیڈر ہوتا ہے اس کا پوری کمیونٹی کو پر اثر ہوتا ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ نہ بشاک لیڈر کو تو ان کو یہ جب جاتی آتا ان کو ویلکم کرنا پڑتا ہے سب کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کتنا پیسہ کتنی پراپٹی ہر ایک کی کتنی پراپٹی ہے تو اسی کا اثر بھی پبلک کے اوپر آتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی بیسی ہو کوئی آپ میسج دینا چاہے پاکستانی عوام کو جو ینگ جنریشن ہے اس کو تاکہ ہم ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے اس ملک میں تعلیم لوگوں کے پاس بہت ہو رہی ہے اور جو آنے والی جنریشن جو آنے والا جو بچہ ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ پڑا لکھا ہے وہ اماندار ہو رہا ہے اس لیے ان بچہوں کو جو آنے والی جنریشن ہے اس کو آگے آنا چاہیے اور اس میں بہت ہے کیونکہ میں ایدر کئی جگہ پر گئی ہوں پروگراموں میں بھی اور بزاروں میں بھی بھی رہی ہوں ٹیلنٹ بہت ہے بچے بہت ہے بچے ویل ایجوکیٹڈ بچے ہیں یہاں اور ان لوگوں نے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان کا مستقبل بہت اچھا ہے بلکہ ان کو صحیح گائیڈ لینڈ ملنی بہت ضروری ہے صحیح صحیح بہت شکریہ حفیظ رسول صاحبہ شکریہ نیاری صاحب ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ہم نے بات کی اور ان کو درپیش مسائل اور پاکستان کا ایمیج کیسا ہے کون سی پارٹی باہر مقبولہ اور کون سی نہیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے کال آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ